کسان آندولن کو لے کر ودیشی سیلیبیٹیز کے بیان پر ودیش منترالے سخت ہے تو ہریانہ کے جین میں کسان آندولن پر مہا پنچائت ہو رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جین میں مہا پنچائت میں راکیش ٹکیٹ جس منچ پر تھے وہ منچ زیادہ وزن کو برداشت نہیں کر سکا اور نیچے گر گیا وہ منچ ٹوٹ گیا یہ تصویریں آپ کے سامنے جیند ہریانہ کی ہیں جہاں پر مہا پنچائت چل رہی تھی راکیش ٹکیٹ بھی اس مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لئے پہنچے تھے لیکن اچانک یہ منچ بھر بھرا کر کے نیچے آ گیا ٹکیٹ اس منچ پر تھے اور بھی بہت سارے کسان نیتا اس منچ پر تھے اور شاید زیادہ لوگوں کی تعداد ہونے کے وجہ سے یہ منچ وزن نہیں برداشت کر سکا اور نیچے گر گیا مہا پنچائت آج چل رہی تھی ہریانہ کے جیند میں اور اس مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لئے راکیش ٹکیٹ بھی پہنچے تھے کسان نیتا راکیش ٹکیٹ بھارتی کسان یونین کے نیتا ہیں وہ غازی پر بارڈر پر پچھلے دو مہینے سے زیادہ وقت سے وہ بھی پردشن کر رہے ہیں کسان آندولن کا حصہ ہیں وہ آج ماہ پنچائت کے لئے ہریانہ کے جیند میں تھے اور جس منچ پر وہ کھڑے تھے وہ منچ اچانک بھر بھرا کر کے نیچے آ گیا تمام کسان آپس میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے ایک جھتہ کا اعلان کر رہے تھے اور تب ہی یہ منچ نیچے آ گیا اسٹیج پر اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ وہ منچ جو ہے اسٹیج لوگوں کا بھار نہیں اٹھا سکا اور نیچے آ گیا جب جب راجہ درتا ہو تو کھڑے تار جب اپنے چھتوں منی لگاتے ہیں وہ ہوتا لگائے گئے کھڑے گاڑی گئی اورے کھڑے تو لان کھڑے کے دیوار پہ بھی گاڑی گئی تھی کھڑے تو گیتھ میں بھی گاڑی گئی تھی کہاں ہے وہ کھڑا کہاں ہے کھڑے گاڑے اس سے کلنے ہڈتی گئی تھی کسام لے گا گیا تھا اس کو لے گا جائے خات پنچاب کے لوگ لے گا جائے گے سväٹن کے ل Ты جائے گے ان کلنے چھانے کسپلے خات پنچاب کا امپس ہے وہ کلنے وہاں پر لے گا جائے گے جائے پھولے سکتوں کو پھار کر اور کھوڑ اگر خات پنچاب کے لوگ اس کو لے گا جائے گی وہ جائے گا اگر شد صح بھی تینیگا ان سکتوں کو اگر اس نوہ جوان نے گدی وابسی کی بات کر دی ملحوان جو حیش کی بات کرrendre ملحوان جいいزی کے لئے